نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبہ اکرام نے قرآن مجید کو کتاب کی صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا نزول وحی میں بے شک صورت الالغ کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں مگر وہ وحی اعلان نبوت کے پیش نظر تھی نزول قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز چھے سو دس ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیات لاتے انہیں محفوظ کر لیا جاتا نازل ہونے والی یہ کتاب دور قدیم سے زمانہ حاضر تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم شخصیات گزری ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پاکی تحریری صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا اب ہم اس بات کے تاریخی پسے منظر پر روشنی ڈالتے ہیں ابتدا میں جب روح الامین حضر جبریل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر حاضر ہوتے تو انہیں پاک کپڑے کاغذ کے ٹکڑوں ہڈیوں اور حلال جنوروں کے چمڑے پر لکھ دیا جاتا بیالیس کاتب اس پر معمود تھے لیکن چونکہ یہ مجموعہ ایک جگہ پر نہ تھا یعنی مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا البتہ جب حضر جبریل علیہ السلام کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو وہ واضح طور پر اس بات کی بھی نشاندہ ہی کرتے کہ اس آیت کو کون سی صورت میں اور کس آیت کے ساتھ لکھنا ہے اب چونکہ لکھنے میں یہ آیات مختلف چیزوں پر تحریر تھی لہٰذا جیزہی وہی کا نزل ہوتا اور جو ترتیب اس میں بتائی جاتی کچھ صحابہ اکرام جو پڑے لکھے تھے وہ اسے حفظ کر لے تھے اس طرح قرآن پاک کی صحیح ترتیب تحریر کے بجائے صحابہ اکرام کو ذہن نشین کروائی گئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران ستر ایسے صحابہ اکرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے اور یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا جب اس امر کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہیں قرآن پاک کی تاقیامت تحویل کا خدشہ لاکھ ہوا اور انہوں نے اس مسئلے کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن پاک کو ایک مجموعی کی صورت میں تحریر کیا جائے اس زمانے میں پڑا لکھا ہونا ایک عظیم مہارت تھی لیکن بہت کم لوگ اس مہارت کے حامل تھے چنانچہ بارہ کاتبوں کا ایک وفد تشکیل دیا گیا جس کے سربراہ حضرت زین ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے قرآن مجید کی تحریر کا کام شروع کیا ان اصحاب اقراب میں حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے آپ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور تمام تر دستاویزات جن پر قرآن پاک کی مختلف صورت درش تھی اپنے ہمرا لیں پھر ان تمام صورتوں کو نزل کے مطابق ترتیب سے ایک کتاب میں لکھنا شروع کیا اور اس دوران کئی حافظے قرآن پاک ایک ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تاکہ لکھنے والوں کے لئے کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے اور صورتوں اور آیتوں کی ترتیب میں کوئی کمی ہو تو اسے درست کر لیا جائے لہذا وہ تمام آیات جن میں کائنات کی تخلیق تمام مخلوقات کی تخلیق روز قیامت زمانہ جاہلیت اور سابقہ قوام کے عقیتوں کے احوال اسلام سے قبل عبادتوں کا مجموعہ اور اللہ تعالیٰ کے وہ تمام تر احکامات جو اہل ایمان اور تمام انسانیت کے لئے ہیں انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا یہی وہ آیات تھی جن کی حضر جبریل علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی اس میں کسی قسم کی رد و بدل کے بغیر انہیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ کیا گیا جو آج تک محفوظ ہیں آیات قرآن کریم میں درجہ ایک جملے کو کہا جاتا ہے اور صورتیں قرآن پاک کے ایک مکمل حصے کو کہتے ہیں ان صورتوں میں بعض اوقات ایک قوم یا زمانے کا مکمل ذکر ہوتا ہے اور بعض میں احکامات خداوندی مجموعی طور پر قرآن پاک میں چھہزار دو سو چھتیس آیات ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن میں الفاظ کا مجموعہ تقریباً تین لاکھ تئیس ہزار ہے قرآن پاک کو ترتیب دینے کے بعد سعید ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک ماہر خطا تھے انہیں قرآن پاک کو خوبصورت لکھائی میں لکھنے کو کہا گیا انہوں نے قرآن پاک کو ہرن کی خال کی صفات پر لکھنا شروع گیا سعید ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس لکھائی میں قرآن پاک لکھا وہ حضرت اسمائل علیہ السلام کا طریقہ خط آتی تھا جو کہ ایک طویل عرصے سے حجاز میں رائج تھا اس لئے صحابہ اکرام نے اسی لکھائی کو متخف فرمایا اس طریقے لکھائی کو آج ہم عربی کہتے ہیں اس دور میں بھی اسے عربی ہی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ عربوں کا قدیم ورثہ تھا جب سعید ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک مکمل کر چکے تو صحابہ اکرام نے ایک بہت بڑے اجتماع کا انعکات کیا جس میں ایک وسیط آداد میں حافظ صحابہ اکرام نے شرکت کی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی گئی تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے درست کر لیا جائے یہ قرآن پاک ہر قسم کی غلطی سے پاک تھا اور وہی سب لکھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حفظ کروا چکے تھے لہذا کوئی اعتراض نہ اٹھایا گیا اور تین تیس ہزار صحابہ اکرام کی اس جماعت نے یہ تصدیق کی کہ یہ قرآن پاک حرف بحرف درست حالت میں موجود ہے اس قرآن پاک کا نام مشف رکھا گیا جس کا مطلب ہے تحریری آیات اب مشف کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا جیسا کہ پہلے تھا اور آپ کے وسال کے بعد مشف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا لیکن اس قرآن پاک کے مطابق اس کی کچھ کافیاں بھی بنائی گئی تھی جو دیگر اصحاب کے پاس موجود تھی اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ ارمینیا کے دوران دمشق اور عراق کے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت یعنی اس کی قرآن کے حوالے سے اترازات اٹھائے اور اس معاملے کے حل کے لیے حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا چونکہ اس وقت عرب میں سات مختلف زبانیں بولی جاتی تھی لہذا قرآن پاک کو ہر کوئی انہی کی زبان میں پڑھ لیتا تھا تاکہ انہیں پڑھنے میں کوئی دکت نہ ہو اور بہ آسانی سمجھا جا سکے لہذا اس مسئلے میں بھی ایک وفد مقرر کیا گیا اس وفد کو تشکیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جامعہ طریقہ تلاوت مقرر کیا جائے یعنی تمام عالم ایک ہی تلافظ سے تلاوت کریں چونکہ اس وقت عرب میں سات مختلف زبانیں بولی جاتی تھی ان میں الفاظ کی ادائیگی کا فرق تھا جیسا کہ آج ہم لوگ زواد پڑھ لیتے ہیں اور یہ عربی طریقہ تلافظ ہے اسی طرح اس وقت عرب میں قبیلہ تمیم میں حرف سین کو تے پڑھا جاتا تھا اور اسی نسبت سے لفظ ناس کو نات پڑھ لیتے تھے اور ہر قبیلہ اپنے طریقے کو درست مانتا تھا البتہ اس سے معنی تبدیل ہونے کا کوئی خدشہ لاحق نہ تھا وگر پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس جھگڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تلافظ مقرر کیا جائے تاکہ تمام دنیا کے لیے کسی غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا اس لیے قریش کے طریقے تلافظ کو ہی ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کا ذریعہ بنایا گیا اور یہی تلافظ عربی کہلاتا ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات عربی میں نازل ہوئے تھے اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مشف منگوانی کی درخواست کی تاکہ اس کو دوبارہ دھورایا جائے اور کچھ ضروری تبدیلیاں بھی کی لیکن قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی رد بدل نہ کیا گیا وہ تبدیلیاں یہ تھی قرآن پاک کی صورتیں الگ الگ کر کے لکھی گئیں اور آیات کو بھی باقاعدہ لائنوں میں لکھا گیا جو کہ پہلی نہیں تھا اور مشف اس طریقے کے مطابق لکھا ہوا تھا جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوتے تھے وگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صورتوں کو ان کے آیات کے مطابق ترتیبے نوزولی میں لکھا یعنی بڑی صورتیں پہلے پھر ان سے چھوٹی اور اس طرح آخر تک نیز الفاظوں کی باقاعدہ آدائی کے لیے ان پر اعراب لگائے گئے تاکہ کسی بھی زبان بولنے والے ایک جیسا عربی تلفو سیکھیں اس طرح قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا جو کہ آج تک قائم ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے نوزول سے لے کر اب تک یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے موسیقی موسیقی